بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں آلو پالک کی بہتی مزیدار ایک ڈیفرنسی ریسیپی ذائقے میں بہتی لذیذ دیکھنے میں بہتی خوبصورت سادہ سے مسالوں سے تیار کی جانے والی یہ بہتی آسان سی ریسیپی ہم آپ سے شیئر کرنے لگی ہیں ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واس کیجئے گا اس کی تیاری کے لیے ہم سب سے پہلے پالک کو سٹیم کر لیں گے ہم نے لیے ایک کلو پالک پالک کو ہم نے رفلی کاٹ لیے اس کے بعد ہم نے پالک کو تین سے چار مرتبہ کھلے پانی سے واش کیے کیونکہ پالک میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اب ہم ڈھکن لگا دیں گے پالک کو سٹیم کریں گے چھے سے سات منٹ کے لیے سلو فلیم پر سٹیم کرتے وقت اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ پالک میں پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا کیونکہ پالک میں پانی موجود ہوتا ہے اور دھونے کے بعد پالک میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے ہم نے پالک کو سٹیم کر لئے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس پانی کو ہم ریموف کریں گے پالک کو ہم چھلنی میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ پالک کا پانی جو ہے یہ تھوڑا سا ترش ہوتا ہے اس میں نمک کی مقدار ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو چھلنی میں ڈال کے تھوڑا سا پالک کو تھنڈا بھی کر لیں گے اس پانی کو ریموک کر کے ہم کونڈی میں پالک کو اچھے سے باریک قسم کا کوٹ لیں گے باریک کوٹنے اچھے سے کوٹنے اب آ جاتے ہیں مزید تیاری کے لیے تو ہم لیں گے جی حضر پہ ضرورت کوکنگ آئل گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آئل میں ہم سب سے پہلے اس میں شامل کر دیں گے لال مرچیں سوکی ہوئی ہم لال مرچیں لیں گے تھوڑا سا ہم ان کو پریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹ کے شامل ہو جائے آئل میں اور خوشبو اور ذائقہ بہت ہی اچھے سے آ جائے اب ہم اس میں لیسن کا استعمال کریں گے پالک کو اگر لیسن کا تڑکہ لگ جائے تو پالک میں جان آ جاتی ہے ہم نے ایک کٹھی لیسن کی لیے اور باریک کٹنگ کر لیے ساتھ ہی ہم اس میں سیرے کا استعمال کریں گے سلو فلم پہ اس مسالے کو ہم فرائی کر لیں گے تاکہ خوشبو بہت ہی اچھی سی آ جائے فرائی کرنے کے ساتھ ہی اس مسالے کا کلر جو ہی چینج ہوگا تو ہم چلتے ہیں آگے اس میں ہم ڈال دیں گے ٹاماتر دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹاماتر لیے اور ان کا چھلکہ ہم نے ریموک کر دیا اب ٹاماتروں کو اسی مسالے میں ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے وہ بھی سلو فلم پہ فرائی کرنے کے ساتھ ہی ایک ہم نے پیاز لی تھی جس کو ہم نے فرائی کر لیا تھا پیاز بھی ہم نے ٹاماتروں کے ساتھ ہی شامل کر دیئے تھوڑی دیر کے مزید ہم ٹاماتروں کے ساتھ پیازوں کو فرائی کریں گے تو یہ پہت ہی زبردست قسم کا مسالہ تیار ہو جائے گا ابھی اس مسالے میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے کٹا ہوا سوکا دھنیا پسے ہوئے سوکے دھنیا کا استعمال ہرگز نہیں کرنا اس سے پالا کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے ہم نے لیے آلو اور اس شیب میں ہم نے آلو کی کٹنگ کر لیے آدھا کلو ہم نے آلو لیے ایک کلو پالک ہے اور آلو ہم نے بہت ہی اچھے سے دھو کے فوڈ کلر میں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے آلو کو بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ آلو کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھے سے آ جائے ابھی ہم انہی آلو میں خوشک مسالوں کا استعمال کریں گے بہت ہی کم مقدار میں خوشک مسالوں کا استعمال کرنا ہے نمک لینا ہے حسبے ضرورت حلدی بھی بہت ہی کم مقدار میں اور ایک چھوٹا چمچ لال مرچوں کا پاڈر لینا ہے اس سے زیادہ خوشک مسالوں کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بہت ہی ایک سبردست قسم کی ریسیپی تیار کرنی ہے آلو پالک کی ڈھکان لگائیں گے ٹھیک چھے سے سات مٹ کے لیے ہم نے آلو کو کک کیے تاکہ آلو جو ہیں سیمیٹی پرسنٹ تک ڈن ہو جائیں یعنی کہ سوفٹ ہو جائیں گل جائیں آلو کو اس مسالے میں اچھے سے کک لازمی کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے گل جائیں سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے پالک کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا آور کک نہیں کرنا بس تھوڑی دیر کے لیے ہم پالک کو انہی آلو کے ساتھ جو ہے فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کو ہم نے بہت ہی اچھے سے مسالے میں روست کر لیے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پالک پالک کو ہم نے چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا اور اس کا جو پانی تھا وہ ریموگ ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے کونڈی میں پالک کو بہت ہی باری کوٹ لیا پالک کو ہم نے آلو والے مسالے میں بہت ہی اچھے سے مکس کر دیا مکس کرنے کے ساتھ ہم اس میں لازمی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہم لگانے لگے ہیں جی دم ہری مرچوں کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد دم لگائیں گے چھے سے سات مٹ کے لیے ہم لازمی دم لگائیں گے تاکہ پالک میں تمام مسالہ جو ہے وہ شامل ہو جائے چھے سے سات مٹ دم لگانے کے بعد ہم نے چیک کی ہے تو بہت ہی زبردست خوشبو کے ساتھ یہ پالک اور آلو جو ہیں وہ مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں کسوری میتھی کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس کسوری میتھی موجود ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سکپ بگر سکتے ہیں کسوری میتھی سے پالک کے ساتھ خوشبو بہت ہی زبردست قسم کیا جاتی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو پلیٹ آؤٹ اور کرتے ہیں جی انجائے آپ ذرا اس کی لک دیکھ لیں انتہائی زبردست لک اور اور سائکے کے ساتھ یہ ریسیپی مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ